مولا یا مولا مہینے میں اپنی رحمتیں اپنی نحمتیں اپنی برکتیں آپ سب پر نازل فرمائے کیونکہ رمضہ المبارک کا مہینہ آ گیا ہے یہ نہایت ہی ببرکت اور صاحب فضیلت مہینہ ہے چنانچہ اس مہینے کے حوالے سے جتنی احادیث اور جتنی روایات آئمہ معصومین اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آئی ہیں اتنی کسی مہینے کے حوالے سے نہیں والد ہوں اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خدا وند تبارک و تعالی نے اس رمضان کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے لہٰذا بارہ مہینوں میں رمضان وہ واحد مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے یوں تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سب اللہ کے مہینے ہیں لیکن رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی نسبت ذات خالق کے کائنات سے براہ راست ہے یہاں ایک لطیف بات یہ ہے کہ جس شہر کی بھی نسبت اللہ اپنے آپ سے دیتا ہے تو اس کا مقصد اس کی ذات سے منصوب ہو جانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اس شہر کی عزت اور عظمت بقیت تمام چیزوں سے زیادہ ہے جیسے کہ اللہ نے اگر کسی نبی کو عزت بکشی ہے تو اسے قلیم اللہ کہہ دیا حضرت موسیٰ اور بیان یہ کیا کہ ان کی عزت ان کی اہمیت نبیوں میں زیادہ ہے ایسے ہی جب بات حضرت ابراہیم پر آئی تو کہا خلیل اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں یعنی کہ ان کی اہمیت نبیوں میں بلند ترین ہے اور جب بات ہمارے نبی پر آئی تو خالق کائنات گویا ہوا حبیب اللہ یہ اللہ کے حبیب ہیں یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسے ہی قرآن مجید ہر کتاب سے افضل ترین کتاب ہے لہذا کتاب اللہ اور جب سردار العوضیہ مولا کائنات کی بات آئی تو ولی اللہ یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں لہذا جب مہینوں کی بات آتی ہے تو رمضان شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے یعنی بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اسی طرح زمین پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں کسی مکان کو اللہ نے وہ عزت انعیت نہیں فرمائی جو عزت بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کو انعیت فرمائی ہے اس گھر کو اپنے آپ سے منصوب کر کے اللہ نے اس گھر کی اہمیت اس گھر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے لہذا علماء کرام کے نزدیک دو مقامات ہیں کہ جہاں نسبت خدا سے ہے ایک مکان پروردگار ہے ایک زمان پروردگار ہے یعنی زمانِ الہی اور مکانِ الہی مکانِ الہی کی بات کی جائے تو انسانوں کے لئے وہ مکان کے جو اللہ سے منصوب ہے وہ خانہِ کعبہ ہے یعنی حرمِ پروردگار ہے اور اگر زمانِ الہی کی بات کی جائے زمانِ خدا کی بات کی جائے تو وہ ماہِ رمضان ہے یہ وہ وقت ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کی نسبت اللہ سے ہے وہ حضرات کے جو مکانِ قرالی کے کائنات حرمِ پروردگار میں داخل ہو چکے ہیں یعنی قابت اللہ جا چکے ہیں ان کے علم میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ جب آپ حج کے لئے جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں ایسے ہی جب آپ زمانِ پروردگار میں داخل ہوتے ہیں حرمِ زمانی میں داخل ہوتے ہیں ماہِ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں بھی کئی ساری چیزیں انسان کو ترک کرنی پڑتی ہیں حج کے موقع پہ بھی انسان صرف حرام ہی نہیں کچھ حلال بھی چھوڑتا ہے ایسے ہی رمضان المبارک میں بھی اللہ ہم سے فقط حرام ہی نہیں بلکہ کچھ حلال چیزیں بھی چھڑوا رہا ہے جیسے کہ کھانا پینا یہ حلال ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ رمضان میں انہیں ترک کیا جائے گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس ایک مہینے میں ہمیں زندگی گزارنے کا اصول سکھا رہا ہے پروردگار عالم کی اس تدبیر اور اس تحقیق پہ مزید بھی گفتگو کی جائے گی لیکن آج کی اس تقریر میں آج کی اس گفتگو میں نتیجتا ہماری دعا یہ ہے اور فبق یہ ہے کہ جو مقصد ماہِ رمضان میں پوشیدہ ہے پروردگار ہماری نصرت کرے کہ ہم اس کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکیں ہم حلال کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کو چھوڑنے کے بھی آدھی ہو جائیں خدا وندی تبارک و تعالی بحق محمد و علی محمد ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے سچے ساتھیوں میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمی والعليم برحمتکا یا ارحم الرحمن اللہم صلی علی محمد